آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں پیارے ویورس اگر آپ کا نام باریکہ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام باریکہ ہے تو اس ویڈیو میں باریکہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے باریکہ کس زبان کا لفت ہے یا باریکہ کس بھاشا کا شبد ہے باریکہ کے معنی کیا ہے باریکہ نام کا مطلب اور ارث کیا ہوتا ہے باریکہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے باریکہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں باریکہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے باریکہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا باریکہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہیں تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائک تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے باریکہ عربی زبان کا لفت ہے باریکہ کے معنی اور باریکہ نام کا مطلب ہے چمکنے والی چمکیلی بیجلی کی چمک کرن تید روشنی باریکہ میں پانچ فروف ہیں بے علف رے کاف ہے یہ انگلیش میں باریکہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں باریکہ لکھا ہوا ہے باریکہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں باریکہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح باریکہ لکھا ہوا آ جائے گا باریکہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں باریکہ لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک بے نمبر دو حروف نمبر تین ری نمبر چار کاف نمبر پانچ ہے اس کو چھوٹی ہے بھی بولتے ہیں یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں قاف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کوئی لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے بے اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں علف فل لکھیں گے رے فل لکھیں گے اور کاف اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں اور ہے اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا بے اور یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا قاف اور یہ کیا لکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا باری کا رے کے نیچے زیر لگا دیں گے تو یہ اور زیادہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی و مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں